لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم زکاة کو اور نساب زکاة کو دیکھتے ہیں شرائط مخصوصہ کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنا دینا یہ زکاة کہلاتا ہے تو ملکیت اس میں شرط ہے امام راغب کی الفاظ میں وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے یہ زکاة ہے زکاة تو صدقہ مفرودہ اور ارکان اسلامی کا ایک بہت ہی اہم جز ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بنیال اسلام وعلا خمسن اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ پانچ ستونوں میں ہیں اور ان میں سے ایک ستون زکاة بھی ہے تو زکاة کا جو معنی ہے یا مفہوم ہے وہ دو معنوں پر مرقب ہے ایک تو اس کا معنی نکلتا ہے پاکیز کی اور دوسرا اس کا معنی نکلتا ہے نشونما یعنی کہ کسی چیز کی ترقی یہ تصور ہے زکاة کا کہ زکاة سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ پیسہ بڑھتا بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے تو ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلت کا ایک کونسپٹ ہے اور اللہ عز و جل غیب کے خزانوں سے پھر آپ کو ایسا مال عطا فرماتے ہیں اور یہ مال ہی صرف نہیں ہوتا رزق کی ڈیفنیشن صرف مال نہیں ہے یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہوتا ہے رزق سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ اخراجات ہو چاہے وہ گیس قابل ہو لائٹ قابل ہو چاہے وہ کسی قسم کا اخراج ہو بچوں کے سکول کی فیس ہو بچوں کے کپڑے ہو آپ کے کپڑے ہو آپ کی چیزیں ہو کوئی مسئلہ ہو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی زمن میں آتی ہیں تو بہرحال ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ عزوجل غیب کے خزانوں سے پھر رزق عطا فرماتے ہیں زکاة جو ہے صرف مسلمان پر فرض ہے کافر پر نہیں زکاة چار قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے ایک سائمہ جانوروں پر یعنی سائمہ کا معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرکے گزارہ کرتے ہیں گھر میں نہیں رہتے یہ پالتو جانوروں پر زکاة نہیں ہوتی اچھا سونے چاندی پر ہر قسم کے تجارتی مال پر کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر اب جہاں سونے اور چاندی کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کے اندر پیسہ آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس زمانی میں سونے چاندی کا ہی پیسہ ہوتا تھا تو اب آگیا ہے نا پیسہ تو اب آگیا ہے نوٹ چھپ گئے ہیں سکھے آگئے ہیں تو اس قسم کے اس کے اوپر پھر نساب نکالا جاتا ہے پھر اس کو پھر آگے تقسیم کیا جاتا ہے اچھا سونے کا جو نساب ہے نا وہ ہے بیس مثقال بیس مثقال کو آپ سمجھ لیں آج کل کی ٹرمنالوجی میں ساڑھے ساتھ تولیں ٹھیک ہے اچھا زکاة ادا کرتے وقت سونے چاندی ان کی جو قیمت ملی یلی ہو جائے اچھا چاندی کا نساب بھی میں بتا دیتا ہوں چاندی کا نساب جو ہے وہ دو سو درہ میں جس کے ساڑھے باون تولے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو چاندی کا نساب ہے ساڑھے باون تولے اور سونے کا نساب ہے ساڑھے ساتھ تولے اب ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو اور اس کے بعد ساڑھے باون تولے چاندی ہو تو پھر میں ان پہ زکاة دوں گا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے ساڑھے باون تولے چاندی کا جو نصاب ہے اس کے جو کلکولیٹ کریں گے جو اماؤنٹ آئے گا ساڑھے سات تولہ سونہ ہے اس کو کلکولیٹ کریں گے اماؤنٹ آئے گا اب دیکھیں ایک اماؤنٹ آ گیا ہے اب یہ اماؤنٹ ان دونوں کا ملا جولا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک رقم آگی آپ کے پاس ساڑھے سات تولے کتنے پیسے بنتے ہیں وہ اماؤنٹ آ گیا آپ کے پاس اب وہ اماؤنٹ سونے اور چاندی کو ملا کر بھی ہو سکتی ہے اور وہ اماؤنٹ صرف سونے کی بھی ہو سکتی ہے وہ اماؤنٹ صرف چاندی کی بھی ہو سکتی ہے تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس ملا جلا کے اشتراکی طور پر کتنا نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس نساب میں آپ کیا کریں گے ڈھائی پرسٹ ڈھائی پرسٹ یعنی ہر سو روپے پہ ڈھائی روپے ہر ہزار روپے پہ پچیس دس ہزار پہ ڈھائی سو ٹھیک ہے پیسی طرح آپ کرتے چلے جائیں لاکھ پہ ڈھائی ہزار جیسے آپ معاملہ آگے چلتے چلے جائیں ٹھیک ہے زکاة کے مستحقین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمول ہیں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو اور یہ غلاموں کے آزاد کرانے قرصداروں کی مدد کرنے راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا اور بینا ہے تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل نے ان تمام لوگوں کے بارے میں لسٹ کر دیا جن کو زکاة دی جا سکتی ہے ہمارے ہاں تو زیادہ تر فقراء اور مساکین کو دی جاتی ہے اور تعلیف قلب اور غلاموں کا اتنا رواج نہیں رہا قرصداروں کی مدد کرنے کے لیے بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل قرصوں میں جگڑا ہوا ہے راہ خدا میں بھی دی جا سکتی ہے اور مسافروں کی ہیلپ کے لیے بھی دی جا سکتی ہے ایک آدمی غیر ملک سے آیا وہ ہے مسلمان ہے زکاة مسلمان ہی کو دی جا سکتی ہے یہ بھی شرط ہے غیر مسلموں کو آپ صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن زکاة نہیں دے سکتے ہیں اور زکاة جس کو دی جائے گی اس کو ملک بنانا ہوگا اس کو اس پیسے کا مالک بنانا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ اس پر کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ تم یہ پیسہ یوں خرچ کرو گے نہیں اچھا جس کو آپ زکاة دے رہے اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے تاکہ کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو بس مالی مدد کر دی آپ نے چپ کر کے کر دیں کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ یہ پیسہ کسمت میں ہے وہ تو آپ کو اور اللہ کا مام لائے اس کو کیوں بتا کہ آپ برا فیل کراتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو تو برا فیل نہ ہونا کہ یہ مجھے زکاة میں سے دے رہا ہے پیسے جو زکاة کیا ہے آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک نصاب دیا ہے یعنی آپ کے مال کی غلازت ہوگی نا وہ اب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں میرے مال کی غلازت ہے تم استعمال کر لو اچھا نہیں لگے گا اس کو اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں نہیں آپ اس کی بس مدد کر دیں ختم ہوگی بات ٹھیک ہوگی بات اچھا جی تو فقیر سے کیا مراد ہے فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو یہ definition ہے فقیر کی یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواب جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہیں یا کسی عارضی سبب سے محتاجی کے شکار ہو گئے ہیں اگر انہیں سہارا مل جائے گا تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں مثلا یتیم ہو گئے جتیم بچے جو ہو گئے عورتیں ہو گئیں بیوہ عورتیں بیرزگار لوگ ہو گئے اور وہ لوگ جو کسی حادثے کیے شکار ہو گئے اور پھر اب کام نہیں کر پا رہے ہیں یا بستر پر پڑے ہوئے ہیں اچھا مسکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں حضور نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی نے حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ وہ فقیر اور مسکین نہ ہوں ان کی تنقاہیں صدقات کی مد میں دی جائیں گی اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی حاشم پر زکاة کا مال حرام قرار دیا ہے آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکاة ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرضدار یا مسافر ہوں تو زکاة لینا ان کے لیے حرام ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زکاة نہیں دے سکتے آپ ان کی دوسری طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے لیکن آل رسول کے لیے زکاة کا لینا حرام ہے اس لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ سو ان سو بندہ آل رسول ہے تو آپ اس کو زکاة نہ دیں آپ دوسرے طریقے سے اس کی ہیلپ کر دیں لیکن زکاة کا مال اس کے لیے نہ لگائیں اچھا البتہ ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا بنی حاشم بنی حاشم کی زکاة سے مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں سید ہوں میرے ایک اشتدار ہیں وہ بھی سید ہیں وہ لیکن فقیر ہیں یا محتاج ہیں یا کوئی ان کے اوپر ایسی سیچویشن آگئی ہے مسکین ہیں کہ ان پر زکاة فرض ہو جائے مطبع ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو میں بھی سید ہوں وہ بھی سید ہیں غیر سید تو سید کو زکاة نہیں دے سکتا تو کیا سید سید کو زکاة دے سکتا ہے یہ کوئیشن اٹھتا ہے کیا سید سید کو زکاة دے سکتا ہے امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ یہاں سید سید کو زکاة دے سکتا ہے بعض فقہ اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن احناف کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک امام ابو یوسف کا خطوہ موجود ہے کہ امام ابو یوسف نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک حاشمی و نسل ایک اور حاشمی و نسل کو زکاة دے سکتا ہے تعلیف قلب کے لئے زکاة دینے سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم تھے اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو تھنڈا کیا جا سکتا ہو جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر انہیں مال سے توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہیں یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی دل جوئی نہ کی گئی تو پھر پلٹ جائیں گے تو ایسے لوگوں کا مستقل وضائب یا وقتی عدی دے کر اسلام کا حامی و مددگاہ یا متیو فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لینا یہ بھی زکاة کے پیسے سے جائز ہے ایسے لوگوں کے لئے شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں یا مسافر ہوں تو ہی ان کو زکاة دی جائے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہوں تو بھی ان کو زکاة تعلیف قلب کے زمن میں دی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائی ہے کہ حضرت ابو بکتر حضرت عمر کے زمانے سے یہ مت ساقت ہو گئی ہے اور اب تعلیف قلب کے لئے کچھ دینا جائز نہیں ہے امام شافعی کی رائی ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تعلیف قلب کے لئے زکاة کی مت سے دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں اس سلسلے میں سید ابو العالی مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ مولفت القلوب کا حصہ قیامت تک کے لئے ساقت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلا شبہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح تھا اگر اسلامی حکومت تعلیف قلب کے لئے مال سرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے ان پر فرض نہیں کیا کہ ضروری اس مد میں کچھ نہ کچھ سرف کیا جائے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالی نے اس کے لئے گنجائش رکھی ہے حضرت عمر اور صحابہ کا عجمہ جس عمر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے اس میں تعلیف قلب کی ضرورت نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ نتیجہ اپنے زمانے میں اخذ کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ حتمی طور پر تعلیف قلب بند ہو گئی ہے زکاة کا ذکر قرآن مجید میں سلات کے ساتھ بیس مقامات پر آیا ہے کئی مقامات پر اس کا ذکر زکاة ادا کرنے والوں کے لئے عجر عظیم کی بشارت ہے اور زکاة ادا نہ کرنے والوں کے لئے سزا اور عذاب کی وعید ہے ارشاد ربانی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکاة دینے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جنہیں ہم عجر عظیم دیں گے یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 162 ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل ان کے لئے اچھا ہے بخل تو ان کے حق میں برا ہے ان قریب قیامت کے دن ان کا مال ان کے لئے وبال بن جائے گا یہ سورہ عالی عمران کی آیہ نمبر 180 ہے تو دونوں چیزیں آگئی ہیں دینے والوں کے لئے عجر نہ دینے والوں کے لئے ان کا مال وبال اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجئے جس دن کے سونا اور چاندی دوزخ اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا سو اب تم اس چیز کا مزا چکھو جو تم جمع کرتے تھے یا گرتے رہے ہو یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 34-35 ہے تو زکاة ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر ایک distribution of wealth ہوتی ہے اور سب کی مدد ہو جاتی ہے سب وہ چیزیں enjoy کر پاتے ہیں جو ایک مقصود طبقہ enjoy کر رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی مقصود طبقہ بہت مالدار ہے اسی طرح distribute ہوگی کافی لوگوں کو مال ملے گا سب کے حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وہ پیسہ جو ہے وہ rotation میں آئے گا economy بہتر ہو جائے گی تو وہ مال جو آپ نے جمع کر کے رکھا تھا اب آپ نے وہ distribute کر دیا تو جن لوگوں کو دیا ہے اب وہ تو اپنی ضرورتیں سے پورا کریں گے وہ جمع کر کے تو نہیں رکھیں گے تو وہ market میں پیسہ پھیکیں گے جو بھی اخراجات ہوں گے ان کے قرض اتارنا ہے یا کوئی بچوں کی فیز جمع کرانی ہے جو پیسہ rotation میں آگے تو وہ پیسہ grow ہوگا تاجر کے بعد ایکسٹر پیسہ آیا وہ اس کو invest کرے گا یہ سارے ایک 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 economic cycle شروع ہو جائے گا تو اس لیے زکاد کے بہت سارے فائدے ہیں زکاد کا نساب جیسا میں نے آپ سے بتایا چاندی ساڑھے باون تولے 52.5 تولے چاندی ہو تو ایک سال اگر گزر جائے اس پر تو اس کے بعد 2.5% چالیسوں حصہ 2.5% ٹھیک ہے ذریعی پیداوار agriculture وغیرہ سے جو پیداوار ہوتی ہے کل پیداوار کے وزن کا دسویں حصہ یعنی عشر one tenth ٹھیک ہے دس ٹن نکلی تو ایک ٹن ٹھیک ہے سونا ساڑھے سات تولے سونا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو کل مالیت کا ڈھائی پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا نقدی پیسہ 595 گرام چاندی کے برابر رقم کا ڈھائی فیصد زکاد لاغو ہوگی اچھا بعض دفعہ علماء کرام یہ terminology استعمال کرتے ہیں اگر ساڑھے سات تولے سونا ہو تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد کل مالیت کا چالیس ہمہ حصہ چالیس ہمہ حصہ کیا ہے ڈھائی پرسنٹ چالیس ہمہ حصہ کیا ہے کیونکہ اب اگر ہنڈرڈ کو فورٹی سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا آتا ہے 2.5 پرسنٹ چالیس جو ہے وہ سو کا ڈھائی ہے 2.5 ٹائمز سو جو ہے وہ چالیس کا 2.5 ٹائمز ہے تو چالیس ہمہ حصہ یا ڈھائی فیصد ایک ہی بات ہے اچھا تجارتی سامان اگر آپ کے پاس ہے چاندی کی 595 گرام پر ڈھائی فیصد زکاة لاغو ہوگی تو وہی جو نقدی رقم کے اوپر ہے وہی تجارتی سامان پر بھی لاو ہے اچھا کسی کے پاس بھیڑ بکریہ ہیں تو کل چالیس ہوں اگر بھیڑ بکریہ ملا کے تو ایک پر زکاة لاغو ہوگی ایک سو بیس کے لیے دو جانور ٹھیک ہے کل چالیس ہوں تو ایک ایک سو بیس کے لیے دو جانور دینا ہوگی اسی طرح دو سو سے زائد جانور ہوں تو تین جانوروں پر زکاة لاغو ہوگی تو اس میں کوئی اس میں ایک سیٹ نمبر ہے پرسنٹ نہیں ہے اور جب بھی آپ زکاة نکالے تو آپ کو موجودہ رقم دیکھنی ہوگی وہ رقم نہیں جس پر آپ نے خریدا تھا وہ رقم جو اب ہے دستولے سونا ہے تو دستولے کی سنے کی اب کیا رقم ہے اس لحاظ سے زکاة نکالنی پڑے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں